دیکھا سامنے سے ایک سواف تیز کھوڑے کو دوڑاتا ہوا لجام فرس کو ڈالے ہوئے کھوڑے کو اٹھائے ہوئے اس کی گردن کو تیز چلا آتا ہے اور ابباس کی طرف نہیں دیکھتا پاس سے گزر جاتا ہے اور باک کے دروازے کی طرف جا رہا ہے ابباس نے دیکھا کدھر جاتا ہے لیکن یہ دیکھا ابباس نے کہ آنے والے نے پورا مو اپنا پورے امامے سے اپنے موں کو باندھاؤ سیدھے دروازے کی طرف ایک بار ابباس نے گھوڑے کو ایڑ دی لجام کو کھیچا فرس آگے آئے اور پلکل اس کے گھوڑے کے سامنے آئے کہ دھر کا ارادہ ہے کہ باغ میں جاتا ہوں کہ بابا نے منع کیا ہے خبردار تو باغ میں نہیں جا سکتا میرے بابا نے منع کیا ہے کہ کوئی باغ میں نہ جائے میرے بابا نے منع کیا ہے کہ کوئی باغ میں نہ جائے کہ اور اگر میں جاؤں گا تو تم کیا کرو گے کہ بابا نے ایزن دیا ہے میں تلوار کھیچ دوں گا اگر تجھے تلوار چلانا آتی ہے تو مجھ سے مقابلہ کر مجھے زیر کر دے تو باغ میں چلا جا میں تجھے زیر کر دوں تو تجھے واپس جانا ہوگا اس نے تلوار کھیچ دی ابباس نے دیکھا اس نے تلوار کھیچ دی ابباس نے بھی تلوار کھیچ دی اس نے وار کیا ابباس نے اس کے وار کو روکا وار کو روکا ابباس نے وار کو روکا نو سال کے علی کے بیٹے نے وار کو روکا اس نے تلوار ہٹائی دوسرا وار کیا ابباس وار نہیں کر رہے حالانکہ جواب میں دوسرا مقالف وار کرتا ہے لیکن ابباس صرف ایک پن استعمال کر رہے ہیں کہ وار وہ کرتا ہے ابباس وار کو روک لیتے لیکن وار کو روکنا آسان نہیں اس لئے کہ پورے فورس سے تلوار جب آتی ہے تو گھوڑے کی کمر جھٹ جاتی ہے یہ ابباس کی شجاعت ہے کہ اس طرح وار روکتے ہیں کہ ابباس کے جسم کو جنبج بھی نہیں ہوتی تلوار زور سے آتی ہے ابباس وار کو روکتے ہیں گھوڑا پیچھے اٹنے لگا ابباس آگے بڑھنے لگے کچھ دیر کے بعد ابباس پیچھے اٹنے لگے سوار آگے بڑھنے لگا تلواریں چمکنے لگیں یہاں تک کہ تیز گھوڑے دوڑنے لگے سموں سے چنگاریاں اٹھنے لگیں عرب کا دستور تھا کہ جب سپاہی میدان میں جاتے تو ان کے گھر کی عورتیں آٹا لے کر تنور پر آٹا گون کے لے جاتیں روٹی لگوا کے لاتیں کھانا کھا کے شوہر سب کے روانہ ہوتے لشکر کی طرف ایک شوہر میں بیوی کو اٹھایا کہ آٹا لے جا گون کے صبح مجھے لشکر میں جانا ہے روٹی لگوا کے تنور سے جلدی آجا وہ اس کا اس کا معمول تھا آٹا لے کے چلی تنور تک جانے کے لیے اس باق سے ہو کے گزرنا تھا جیسے ہی باق کے سامنے پہنچی دیکھا دو سوار لڑتے ہیں گھبرا کے ٹھٹک گئی دیکھنے لگی اس اندھیرے میں آدھی رات کو دو سوال لڑ رہے ہیں وجہ پتہ نہیں یہ وار کرتے ہیں وہ وار کو دفاعی انداز میں تلوار کو اٹھا کے وار کو روکتے ہیں گھوڑے ہیں کہ مچن رہے ہیں تلواریں ہیں کہ چھنکار کی آوازیں آ رہی ہیں دو سوال برابر کے لڑتے جاتے ہیں نہ یہ زیر ہوتے ہیں نہ وہ زیر ہوتا ہے نہ وہ اس کو پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ یہ اس کو پیچھے ہٹا سکتا ہے دیکھتی رہی دیر گزر گئی لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں نہ یہ ہارا نہ وہ ہارا نہ اس کو شکست ہوئی نہ اس کو شکست ہوئی یہاں تک کیا ایسا لگا صبح نمودار ہوئی گھبرا کے یاد آیا گھنٹوں گزر گئے اب تو تنور بھی تھنڈے ہوئے تنور بند ہوئے روٹیاں لگنا بند ہو گئیں آگ بجھ گئی اب کیا کروں گھر واپس چھو اب تو تنور میں آگ بھی نہ ہوگی گھر جاؤں تو ڈاٹ کھاؤں گی کیا جواب کھوں گی لیکن سر جھکائے واپس چلی کہ شوہر پریشان ہوگا واپس آئی جیسے ہی گھر میں آئی اور اپنے گھر کے دالان میں داخل ہوئی شوہر نے پوچھا روٹیاں لے آئی کہ نہیں بھوک تو بڑھی گئی تھی بھوکا شوہر ہو اور پیوی کہے نہیں تو یہ بھوکا شوہر توڑی ہے یہ بھوکا شیر ہے روٹیاں نہیں لے کہ نہیں غصے میں اس نے جا کے دوڑ کے اپنی تلوار اٹھائی اسلاح تو سارا سامنے رکھا تھا تیار ہو کے جانا تھا زیرہ بکتے پرین کے تلوار اٹھا کے سپاہی تھا بھائی سپاہی تھا میں دانے جنگ کا دوڑ کے تلوار اٹھائی یہ جانس ہمار دوں گا میں بھوکا بیٹھا ہوں تھی کہاں مسئلہ یہ ہے روٹی کے ساتھ دوسرا مسئلہ پیدا ہوا اتنی دیر تھی کہاں اور روٹیاں بھی نہیں لائی اس نے کوئی جوابی نہیں لیا اس نے تلوار اٹھا کے چاہا کہ مارے وہ دوڑی دائلان میں تو تھی ساہب نے دوسری تلوار دیوار پر لکھتی اس نے دوسری تلوار اٹھا لی اس نے وار کیا اس نے وار کو روکا اس نے دوسرا وار کیا اس نے پھر وار کو روکا یہاں تک کہ لڑتے ہوئے دونوں سہن میں آگئے اب وہ مارنا چاہتا ہے اس کو اور یہ ہے کہ تلوار پر وار روکتی ہے اور زیر بھی نہیں ہو رہی گرتی بھی نہیں اور تلوار پر اس کے تلوار کے مار کو روکے جاتی ہے جھنکار پیدا ہوئی یہاں تک کہ جب کافی دیر ہو گئی اور کسی طرح شوہر بی بی کو زیر نہ کر سکا تلوار پھیک دی اور کہا پسینا پوچھ کے کہا نیک بخت یہ تو بتا ساری زندگی میرے ساتھ گزر گئی یہ تلوار چلانا سیکھی کب یہ کہاں سے سیکھا ارے جیسے میدان جنگ میں ایک سپاہی تلوار نکال کے دفاع کرتا ہے وہ اس طرح مجھ سے لڑ رہی ہے یہ تلوار چلانا کہاں کہ میں نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں میں نے تو پہلی بار تلوار اٹھائی کہاں اٹھائی کیوں کہاں میں نے تھوڑی اٹھائی جب تُو نے تلوار کا بار کیا تو میری نگاہ تلوار پہ گئی میرے ہاتھ میں اشارہ کیا اٹھا میں نے اٹھایا میں نے ہی چلا رہی تھی یہ میں نے ہی چلا رہی تھی یہ میرے ذہن میں جو کھا کھا تھا وہ مجھے حکم دیتا تھا یوں چلا یوں چلا یوں چلا اب کون سمجھائے اس وقت کے کمپیوٹر کیا چیز ہے اور اگر کوئی چیز فیلڈ ہو جائے تو کمپیوٹر وہی کام کرے گا جو اس میں فیلڈ ہو جائے اس کے کمپیوٹر میں تلوار کے بار فیلڈ ہو چکے تھے ہاتھ وہی کام کرے گا جو یہاں فیلڈ ہے کمپیوٹر نہیں سمجھنے آیا یہی ہے کمپیوٹر کی تھیوری اس نے کہا کہاں سیکھا کہاں سیکھا کیا میں تو آٹا لے کے گئی تھی تنور پہ روٹیاں لگوانے وہاں میں نے دیکھا دو سوال لڑتے تھے میں نے آج تک لڑائی نہیں دیکھی تھی ان کے وار ایسے تھے کہ ایک ایک وار میری نگاہ میں بستا گیا بستا گیا اور جب میں نے تلوار دیکھی اور وہی وار دیکھا کہ میری طرف تلوار اٹھ رہی ہے تو میں نے دوڑ کے تلوار اٹھا لی جو کچھ دیکھا تھا اسی طرح میرا ہاتھ چلنے لگا کہ کدھر لڑتے ہیں وہ سوال کہ چل اگر وہ ہوں گے تو چل میرے ساتھ دیکھ دونوں میع بی بی آئے دیکھا تو دونوں سوال لڑ رہے تھے عورت نے کہا اسی حالت میں اول وقت میں نے دونوں کو دیکھا تھا کوئی فرق اب تک میں نے نہیں پایا نہ یہ تھک رہا ہے نہ وہ تھک رہا ہے اب سور بھی ہے رس سے لڑائی کو دیکھ رہا تھا یہاں تک کے شبہ کاظب نمودار ہوئی جیسے ہی سفید لکیر چاند کے قریب آئی جس کے مو پر امامہ تھا اس نے امامہ ہٹایا کہا بس بس میں علی ہوں مائے آلی ہوں مائے آلی ہوں مائے آلی ہوں